موسیقی جب سے میں جانتا ہوں میرے آس پاس کے سارے مکان برکشوں سے دبے تھے مکان ان سے ابر نہیں پائے گھروں کی حالت جھرموٹھوں جیسی ہو چکی تھی محلے میں ہم نے کبھی گربیلے لوگوں کو نہیں دیکھا کہتے ہیں کہ کبھی دو چار گھوڑوں کی طرح ہنہنائے ہوں گے لیکن ان کا گربیلہ پن زمین چاٹنے لگا اس طرح سے نوجوان لوگ نہیں رہے اور اب چاروں طرف مریل حالات ہیں اب بیڑی پیلے بلب چون چون کرتی سائیکلیں اور کھلے چائے گھروں میں کھکھارتے چسکیاں لیتے بابو ونسبتیاں مکانوں کی شان ہیں نیم کے درخت بہت زیادہ ہیں گھروں میں زیادہ تر عورتیں یکشما کی روگی ہیں ایک سرے کی دکان بہت دور تھی اور ایک ہی تھی اب پچاس سے زیادہ ہیں میں دبو تھا دبک کر نکلتا تھا ونسبتیاں اپار چھائیں تھی لوہا لنگڑ پون پون مشین بس موٹر کچھ تھا نہیں اس لیے مجھے جو کچھ خاص نہیں تھا وہ بھی زیادہ دکھائی پڑنے لگا برسات آتی تو گھونگے کیچوے کوکرمتے رام گھوڑا ٹپکی گوند اور پتنگ کی اتیجنا تھی فوٹبال ہوتی لیکن محلے میں ایک ہی فوٹبال تھی جب وہ پھڑ جاتی یا بڑے نالے میں گر جاتی تو سب دیکھنے اور کھیلنے والے بیٹھ کر اداس ہو جاتے تھے میں نے ان باتوں کو کیوں محسوس کیا اس لیے کہ میں دبو تھا اور منحوسیت کو تار لیتا تھا پھر میں بھی منحوس ہو گیا یہ صدیوں سے اکڑتے ایک شہر کا حصہ تھا جہاں ہم سب کا انجام جاری ہے یہ شہر ابھی بھی بہت کڑکتا ہے لیکن اندر سے بھربرا اور لاچار ہو گیا ہے محلہ میرا چوکور ہے اور سڑکیں پرپینڈکولر ایسے ستھان ہی سب بھیتاؤں کے بناش کی جبوں بعد نئی سب بھیتا کے پورتت ویتاؤں دوارہ آدرش نمونوں کے روک میں کھوچ دیے جاتے ہیں ایسے ستھان ہوای جہازوں سے لیے جانے والے چھایا چتروں میں سوپنے چتروں جیسے لگتے ہیں انہیں کیا پتا کہ اب یہاں آپ رادھی چھپ رہے ہیں اور ہر ہر مہادیو والی لاتھیاں اور پتھر اب یہاں چوہے نیولے مدمکھیاں زیادہ برزور ہیں آدمیوں کی بنسبت بندر بھی ناچتا بچا ہے اور بھالو گھومتا قبرستان کی طرف نکل جاتا ہے بھلے کتے اسے بھونکتے رہیں دور دور سے میں ایک بہت تھنڈی اور عوی چلت کوٹھی میں رہتا ہوں جبکہ عوی چلت چیزیں بھی پتہ نہیں کب کھوکلی ہو جاتی ہیں اپنے کمرے میں اگر میں ٹھک ٹھک کروں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی کتہ کب باہر سے آ کر دو پہر کا بھیکا ہوا بھوجن کر جاتا ہے پتہ نہیں سڑک کے لوگ کب باہری نلوں پر نہا لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں پتہ نہیں لگتا اگر کوئی بھولا مہمان آ کر کھٹ پٹائے تو ایک وقت لگتا ہے اس کے لئے دروازہ کھلنے میں سب اپنی جگہوں پر کھٹ کھٹا کر سنتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور دروازہ کھول رہا ہوگا گھر میں ہپی آ جائے یا ویویکا نند پر اس کے پارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب چاند پر آدمی کے پہنچنے کی خبر آ رہی تھی پتہ جی اٹھ کر مندر میں گیتہ پاٹ کرنے چلے گئے اممہ جی کھچڑی بنانے آپ اپواس کریں بھونکیں یا بال نوچیں کچھ بھی کریں لیکن گھر کا پارہ یا تھابت رہتا ہے یہ اویچلت مکان ہے آئس کریم کھالی جائے گی اور کون بچ جائے گا اب دھیان دیا جائے تو ہم لوگ اس طرح گھر کے اندر تھے جیسے نیلے آسمان پر سفید بادلوں سے پھٹے ہوئے ٹکڑے الگ الگ آکار کے آگے پیچھے بائیں دائیں ہمارے مکان کا سب سے پرانا نمبر تھا انہتر تب میں دلی کے گھماسان دنگوں کے بعد اس نگر میں آیا ہوا بچہ تھا پھر نمبر بدل کر ستھتر ہو گیا ورشوں رہا اب ایک سو اکیس ہے شروع شروع میں مکان کا رنگ سفید تھا پھر وہ پیلا پڑ گیا اور اب وہ دھبوں بھرا کالا ہے رنگ بدلنے اور روغن اڑنے کا یہ کرشمہ ہم دیکھتے رہے دلی کی بستی کے بعد یہاں کی بستی بہت بھیاوہ تھی حالانکہ باہر سے دو چار روز کو آنے والے اس سنسان کو نعمت مانتے تھے ہمیں بھاگشالی سمجھے کہ کھلی پھیلی جگہ میں رہنے کی سو بھیدھائے شام سے رات شروع ہو جاتی تھی گھاس کی سٹی اور نخاس پر گولی چل جاتی تھی لیکن پتہ چلتا تھا اخبار سے میرے ہی بچے اب چمگادر نہیں جانتے ہمارے لمبے برامدے میں وہ خوب لہراتے تھے کبھی دیوار سے ٹکراتے نہیں تھے جیسے ان کو راڈار کی مدد ہو رات کی چھت کی سیڑھیوں پر بلی روتی اور الٹی کرتی تو پتہ چل جاتا کہ وہ بچے دینے والی ہیں بہت ڈر ستاتا تھا کہ پیشاب تک روکے رکھتے تھے اگر نین ٹوٹ جائے تو لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے پھر میں ٹوہ لیتے جانور کی طرح انتظار کرتا رہتا کہیں بہن چپکے سے بھاگنے کی تیاری تو نہیں کر رہی ہے پتہ گھبرا کے کہیں شراب پینے تو نہیں جا رہے ہیں ماں کسی پرانی ساڑی کے پھندے میں پھانسی تو نہیں لگا رہی ہے لیکن یہ گھر بلکل عویچلت تھا سمیے گھٹنائے لوگ سب اس کے اوپر سے دھونے کی طرح گزر گئے کوئی بدنام کام نہیں ہوا ایشور اور اس کی سگونوں پاسنا پر وشواس موجود رہا کبھی چوری نہیں ہوئی کبھی سائیکل نہیں لڑی اور کبھی رکشا نہیں پلٹا بچوں نے نہیں کاتا پیڑ سے کوئی فسلا نہیں پھر بھی ہر دو چار رات کے بعد نیند ٹوٹ جانے کے بعد یہی لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے نرمادہ کی درشتی سے گھر میں اصنطلن تھا دوست پریچت رشتے ناتے والے اور کرتنیاں عورتیں کسی کے آنے سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا ان کرتنیاں عورتوں پر ہر دھارمک جم گھٹ میں ایک نہ ایک بار بھگوان گرتے تھے یہ بھگوان کہیں آگرہ کی طرف سے آئے تھے ان کی بڑی دھوم تھی یہ جس محلہ پر گر جاتے محلے میں اس کی دھوم بچ جاتی پتن کنہیہ لال اور لال بہاری کے گھر پچاس سو اور دو سو غز پر تھے ہمارے محلے کا یہی برج کشیطر تھا اپنی اس خوفناک بچپن میں باہر نکلنے کی اتکنٹھا میں اسفل ہو کر میں کمروں میں یا تو اگر بطی جلا دیتا تھا یا ریڈیو سنگیت کی لہریں پر سارد کرتا رہتا تھا دوسرا طریقہ تھا کہ میں گمسم بیٹھ کر شرچند کو پڑھتا رہتا اچھا ہوا کہ میں کم بھی پاک نرک میں نہیں گرا حالانکہ اگر بطی جلانا کوئی کم مرکتا پون حرکت نہیں تھی ایک بار ہمارے گھر بوہا کو دیکھنے نیوی کا ایک کمانڈر اور اس کی ماں بہن آئے وہ اچانک آئے وہ نقشک درست لوگ تھے بال مادی ٹائی ان کا کچھ بھی اڑتا نہیں تھا اب گھر میں بھگدر مج گئی میں نے کی ہول سے دیکھا کہ آگن تک ماں بیٹی بہن بہن جیسی لگ رہی تھی لڑکا سمدری مچندر لگ رہا تھا جیسے تیسے انہیں پرانے مولائم ایک ماتر سوفے پر بیٹھایا گیا وہ ایک دم نیچے گھوز گئے پر وہ لوگ بہت سوسنسکرٹ تھے انہوں نے رومال نکال لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پرچین کے ایک کھندہر پر بیننی کے وستر پہن کر لگ پریوار بیٹھا ہے یا پاٹکوں نے اٹھارہ سو نبے کے ریل انجن کے بونٹ پر جینس پہنے ہوئے جوڑا دیکھا ہوگا وگیاپن میں بیسا ہمارا گھر بھاپ کا انجن ہو گیا کوشامبی کا پورا تتو ہو گیا ہمارا کیا حشر ہو گیا بھگوان میں کراہ اٹھا بوہ جی آئیں تو شروع سے آخر تک بیٹھی رہیں پوہ بھی نہیں کھایا نہ کھلایا بھٹکا ہوا سمدری مچندر چلا گیا ڈوبتے کتنکے کا سہارا ان جیسے لوگ پھر ہمارے گھر کبھی نہیں آئے نہ تو گھر لنگڑا رہا تھا نہ کھل کھل کر رہا تھا گھر ایک گھڑی تھی دیوار گھڑی جب دیوار گرے گی تب گھڑی گرے گی مہاراجین بنا رہی ہے کہ آج منشی جی کے گھر بنسی بجاتے مکٹ لگائے ساکشات بھگوان نکلے ایک پل بھر کو درشن ہوا جو نہ دیکھ سکے رہ گئے میرے پاس ایک میرون جانگیا تھا میرے پاس یہی ایک جانگیا تھا اسے بار بار اوپر کرنا ہوتا تھا میں بہت دبلہ تھا اتنا کہ یہاں پر ان دنوں کی ایک فوٹو چپکانے کی اچھا ہوتی ہے اور کیسے بتاؤں حالانکہ واراہ مہر کے انصار جب آئینے میں ہر بار دے اور صورت بدل جاتی ہے تو فوٹو سے بھی کیسے سچ کا پتہ چلے گا پھر بھی مجھ سے زیادہ دوسرے لوگ جانتے تھے کہ میں دبلہ ہوں آٹھویں درجے میں پڑھنے والے دنوں میں پتہ کے ساتھ ایک لمبی یاترہ کے دوران راجستان کے بوندی سٹیشن پر ریل ڈبے کا دروازہ نہ کھول سکنے پر سہیاتریوں نے کہا تھا کہ دودھ پیا کرو میں دودھ پیتا دبلہ تھا اجمیر میں پریم کے گم حواز کے بیچ شیلہ نے اپنے ماسٹر پریمی سے کہا کتنا دبلہ ہے یہ مطلب لوگ اپنے پریم کے افسروں پر بھی اتنے دیوان تھے سکول میں مجھے ہاکی نہیں دیتے تھے کھیلنے کے لیے میں ہاتھ بڑھاتا تھا پر میرے ہاتھ میں کبھی ہاکی گیم ٹیچر نے نہیں دی وہ مسلمان تھے ایک دن مجھے اتنی زلط محسوس ہوئی کہ میں چلاتا ہوا بھاگا مسلمان بھی ایمان مارو جوتا تان تان میں بدحواز تھا پسینے پسینے تھا میرا جانگیا کھسک رہا تھا میری ناک سے سکام پانی کی طرح جھرنے لگا تھا میں جانتا تھا کہ اب ہر جگہ مجھے ٹھکنا ہے پر میں دم پھولتے تک گھر کی طرف بھاگتا رہا